میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ایسے کون سے پانچ اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنا بیلی فیڈ ریڈیوز کر سکتے ہیں within a week اور maximum 10 days میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیلی فیڈ کو اتنا قوکلی ریڈیوز کرنا کیا اتنا possible ہے of course it is possible میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پانچ ایسی اسٹیپس جو بنا انویسٹمنٹ کے ہیں اور ان پر کوئی سبجیکٹو مارک کی رسک بھی نہیں ہے ان پانچوں اسٹیپس میں میں آپ کو بتاؤں گا مارننگ سے نائٹ تک آپ نے کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہیں کیا کیا چیزیں اسکپ کرنی ہیں کون سی چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کون سی چیزوں کو بھول جانا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں ہے کھانا کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے کرنا ساری چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آپ کے لئے بھی ایزی رہے گا سمجھنے کے لئے لیکن اس سے پہلے آپ نے کر دینا ہے سبسکرائب ہمارے چینل کو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ساتھ میں کر دینا ہے بیل بٹن پر کلک تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں لائک کر دینا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اور ہاں آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈسیب اور فیس بک وال پر بھی شیئر کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فریش فری دن کی شروعات کرنے کے لئے آپ نے لینا ہے خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نیبو نیبو میں ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ جو آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس کرنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں اور ٹوٹل آپ کی باڈی کو پیوریفائیڈ کرتے ہیں اور ایک اچھے دن کی شروعات کرنے کے لئے بہت امپورٹن ہے اچھے دن کی شروعات ہونے کے بعد اسے ذرا بھی بریکٹ لگانے کی کوشش مت کریے گا تھرو آؤٹ دی ڈی آپ نے پینا ہے آٹھ سے دس کلاس پانی اس سے زیادہ بھی کنزیوم کرنے کی آپ کوشش کریے گا لیکن اتنا آپ نے پینا ہی ہوگا بیکاس پانی آپ کی باڈی کو ہائیڈر رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جو بھی آپ کے ٹوکسس جمع ہوتے ہیں فلیش آؤٹ کرتا ہے اچھا خاصا پانی پی کر صرف اپنے بیلی فیڈ ریڈیوز ہونے کا ویٹ مت کریے گا آپ نے اسٹارٹ کر دینی ہے ایکسرسائز بیکاس ورک آؤٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر آپ کوئی ریزل دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے اسٹارٹ کر دینی ہے ایکسرسائز جیم جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھے ریزل ملیں گے بہت جلدی ملیں گے نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں آپ اسٹارٹ کر دیجئے رننگ رننگ آپ نے کرنی ہے آلی ماننگ صبح صبح ریڈ دوڑنا اس لیے ضروری ہے جب آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح اڑتے ہیں اس وقت پیٹ خالی ہوتا ہے نہ آپ کے پاس کوئی انرجی ہوتی ہے فیڈ ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو رننگ میں آپ کی انرجی جاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے کیونکہ پیٹ اس وقت تو آپ کا خالی ہے نہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہیں نہ پروٹین ہیں نہ کچھ کھایا ہے آپ نے تو جو انرجی نکلتی ہے وہ نکلتی ہے آپ کے بیلی فیڈ سے جو آلی ماننگ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں جو انرجی جو آپ کی کنورٹ ہوتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے آپ کے فیڈ کے گدام سے تو اسی لیے زیادہ امپورنڈن ہے اگر آپ آلی ماننگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بیلی فیڈ کو جلد سے جلدی ریڈیوز کرنے کے ہمارے بیلی فیڈ کو ریڈیوز کرنے میں کچھی سبزیوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے now what is بیلی فیڈ بیلی فیڈ ہوتا کیا ہے یہ ایک پانی ہے جو جمع ہو جاتا ہے اور اسے ہمیں فلش آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ کچھی سبزیوں کا استعمال جیسا کہ آپ سلاد وغیرہ میں اکثر یوز کرتے ہیں یعنی میکسیمم آپ نے کنزیوم کرنا ہے آپ کی پورے دن کی جتنی بھی میلز ہیں آپ کوشش کریے گا اس میں دو سے تین میلز آپ کی رو ویڈیوز ہوں اور ان میں آپ کا رو ویڈیوز کنزیوم کرنے کا ہو تاکہ آپ جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ بیلی فیڈ ریڈیوز کر پائیں کیونکہ آپ نے سٹارٹ کر دیا زیادہ زیادہ کندم مول پھل کھانا جیس لائک راو ویڈیٹیبل کھانا تو آپ کو جو انرجی چاہیے اس کا لیول آپ کا ہو گیا کم کیونکہ آپ کاربو ہائیڈریس نہیں کھا رہے آپ نے اپنی روٹی چاول ان سب کو کم کر دیا ہے لیکن آپ نے انرجی واپس لینے کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے کنزیوم کرنا ہے پروٹین کا آپ پروٹین کے بہت زیادہ سورس ہیں بہت اچھے ہیں آپ دالیں لیجئے جنہیں آپ کنزیوم کر سکیں بہت لیکیوٹ بنائیے انہیں اور لیکیوٹ کھائیے آپ کو ان کو چاول کے ساتھ مکس کر کے نہیں کھانا نہیں تو وہ حساب برابر ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ فش لے سکتے ہیں ایک لے سکتے ہیں ایک سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ پروٹین کا سورسز ہوتا ہے جس کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک کھانے ہیں تاکہ آپ کو وہ انرجی مل سکے اور وہ آپ ایکسرسائز میں بھی وہ انرجی نکال پائیں فروٹس کی اگر بات کی جائے تو کیلہ آپ نے ذرا بھی نہیں کھانا ہاں تو بنانا آپ نے بلکل بھی نہیں کنزیوم کرنا انسائٹ آپ نے لینا ہے ایپل اور اورنج یہ فروٹ آپ نے لینے ہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو وہ انرجی مل پائے اور آپ کے بیلی فیڈ کو ریڈیوز کرنے میں بھی تھوڑی بہت مدد مل جائے ان پانچوں سٹیپس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہیلتھ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں جو آپ کے بیلی فیڈ کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ والے ہیلتھ ڈرنکس جو بہت ہی نیچرل ہوتے ہیں آپ خود بنائیے فریش بنائیں گے تازہ بنائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آپ کے اس پروسیس کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے سو گائز یہ تھے پانچ سٹیپس جن کو فالو کرنے سے نہ صرف ملے گا نیوٹریشن ساتھ ہی ساتھ آپ کم کر پائیں گے اپنا آسانی سے بیلی فیٹ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے عزیز اہباب کی ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریٹ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے اپنا اور اپنی صحیحت کا رکھیے گا بہت سارا خیال تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگبان